ہیلو دوستو آج میں اپنے شہر بریلی سے بینگلور شہر جا رہا ہوں گھومنے اور آج اس ساڑھے ساڑھ منٹ کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا اپنا پورا بینگلور ٹور دوستو پہلے تو میں اپنے بریلی شہر سے لکھ لکھ تک وائی ٹرین سے گیا اس کے بعد میں وہاں پہ لولو مال میں گھوما لولو مال دیکھنے کے بعد میں وہاں سے ائرپورٹ پہنچا ائرپورٹ پہ میں نے ڈینر کرا اور دیکھتے ہیں یہ ریسٹوڈینٹ کتنا خوبصورت ہے تو دوستو اس کے بعد ریسٹوڈینٹ سے نکلنے کے بعد ہم ائرپورٹ پہ پہنچے اور پلین کو دیکھا وہاں سے پھر ہم پلین میں بیٹھے اور میں بہت ہی جاتا ایکسائٹڈ تھا کیونکہ یہ میرا فرس ٹائم پلین میں بیٹھنے کا سفر تھا اور میں نے دھیر ساری ویڈیو بنائی دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو کافی ایکسائٹڈ تھا میں اور اس کے بعد میں بینگلور پہنچ گیا بینگلور اتلنے کے بعد میں نے یہ فرسے بیٹھو بنائی جہاں سے باہر آتے ہوئے اس کے بعد میں بلکی باہر آیا ائرپورٹ کی بیٹھو بنائی اس کے بعد یہ ماجیسٹک ایریا لگتا ہے دوستو میں وہاں پہ بھوما کیونکہ یہ بہت بڑا ہب ہے یہاں پہ جہاں سے ٹور پیکج ملتا ہے اور پھر میں یہاں کے روڈوں پہ بھوما بہت شاندار ہے بینگلور نائٹ میں بھی فقط یہ اچھا لگتا ہے یہاں پہ گھومتے ہوئے یہ روڈ بیس جو ہے یہ ماجیسٹک روڈ بیس کہلاتا ہے اور دوستو میں نے تھوڑے ایک ویڈیو اور بنائی پھر اس کے بعد ہم گھوم پہ چلے گئے یہ ہمارا پہلا دن کمپلیٹ ہوا اس کے دوسرے دن ہم نے جو ہے ٹور بک کیا تھا پورا بینگلور گھومنے کے لئے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیمپل اس کے بعد دوستو یہ لولو مال دکھا بینگلور کا پھر ہم نے ایک جگہ جو پہنچے یہ تھا بگ بل ٹیمپل اس کے بعد جو اسٹیچو لگے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے میرے راستہ اور یہ ہے ٹیمپل تیسرا جگہ یہ انہوں نے ٹیپو سلطان سمر پلیس دکھایا تھا ہم کو یہ پیسری جگہ تھی جو ہم نے بینگلور ٹور لیا تھا اور چوتھی جگہ یہ لال باگ وارڈنگل گارڈن بہت زیادہ خوبصورت تھا یہاں پہ ہم بھومے تھے بہت زیادہ شاندار فول بغیرہ ہر ایک چیز یہاں پہ شاندار تھی اس کے بعد ہم دوستو گئے میوزیم یہاں کا میوزیم بہت زیادہ شاندار ہے لا جواب ہے ہر ایک چیز یہاں پہ دیکھنے کو میسکتی ہے ڈائناسور ہے ڈائناسور کو انہوں نے بہت ہی اچھے سے ڈیجان کیا ہوا تھا اور یہ انوینشن ہر ایک چیز کی انوینشن یہاں پہ دکھائے دی گئے ہیں میوزیم میں اس کے بعد دوستو میوزیم میں کم سے کم چار یا پانچ لوگ رہے ہیں پورا بھومنے کے لیے اس کے بعد ہم کبن پارک گئے کبن پارک بہت زیادہ شاندار آسم لوگ ایکٹیوٹیز کر رہے تھے یہاں پہ بہت زیادہ جواجست آج میرا ہے تیسرا دن تو سب سے پہلے پہنچے ہم بیدان سوڈا اور اس کے بعد ہم نے پکڑی میٹو ٹرین میٹو ٹرین سے ہم مہاتمہ گاندی روڈ سے سیدھا دوستو آج ہے میرا چوتھا دن بینگلور میں اور آج میں نے لیا ہے پیکچ میسو ٹو اٹی کا تو مزا آنے والا ہے میسو ٹو اٹی ہم آج جو ہے میسو ٹو اٹی کریں گے اور اس کے بعد اگلے دن اٹی پہنچیں گے اس کے بعد دوستو میں جسٹ ڈرائیور ساپ کے پیچھے بیٹھا اور میں نے جیو کا آنند لیا بہت زیادہ جبرجست اور روڈ بہت زیادہ مست تھے ہریالی ہریالی دوستو اور یہاں پہ جو ہے جیسا کی سب کو پتا ہے ساؤت میں ناریل کے پیڑ بہت ہوتے ہیں تو وہی چیز اور یہ شاندار سا پہاڑ بہت ہی لا جواب مزا آگیا دوستو اس کے بعد ہم پرسٹ جگہ جو پہنچے وہ تھی ٹیو سلطان گمبز میسوڑ میں اس کے بعد دوستو ہمیں انہوں نے راکس ہمیں بتایا ٹیو سلطان دھتو نے کبھار سونا چاندی ہیرہ مہدیب پورا لوٹ لیا اس کے بعد دوستو جو وہ دکھایا تھا تیس رہی یہ مندر یہاں پہ بھی کافی بھی لگیتی اور اس کے بعد میں نے دوستو کری گوڑا سواری بہت ہی مزا آیا دوستو میں فرسٹ تائم بیٹھا اور انزوئی کیا میں نے اس کو نیچ دوستو انہوں نے دکھایا چڑز چڑز بھی بہت خوبصورت ہے یہ محسور کا چڑز یہاں پہ دو تیم مووی کی سوٹنگ ہو چکی ہے گائٹ سام نے بتایا تھا اور دوستو بہت زیادہ بڑھیا چڑز ہم نے باہر سے دیکھا اور اندر گئے اس کے بعد ہم کو یہ لے گئے چوتی جگہ یہ محسور کا پیلیس بہت زیادہ خوبصورت اس کے بعد میں محسور پیلیس کے بعد میں ہم نے ریور دیکھی کابیری ریور جو بہت زیادہ اوفان پہ تھی اس کے بعد ہم پہنچے دوستو برندہ ون گارڈن برندہ ون گارڈن میں پہنچنے کے بعد ہم نے انجوئی کیا اور پھر وہاں پہ ہو گئی رات پھر ہم نے لی ایک چائے اور اس کے بعد وہاں پہ چائے کا آنند لیا اس کے بعد پہنچے ہم روم پہ اور ہم نے پوری رات پہ سوئے آرام سے اس کے بعد صبح اٹھ کے ہم فریس ورس ہوئے اور جہاں نے دیکھا روم تو سائٹ سے ہمیں دیکھا روڈ کیونکہ ہمارا جو روم تھا وہ سیکنڈ فلور پہ تھا اس کے بعد ہم پہنچے اپنے بس پہ باس دوستو آج ہے میرا اوٹی میں پانچ مہ دن اور آج میں اوٹی جاؤں گا اوٹی کا میرا ٹور پیکج ہے اور ہم نے کیا بریک فاسٹ یہ ہے ڈوسا بہت ہی شاندار اور یہ جو روڈ دیکھ رہا ہی یہ اوٹی جانے والا راستہ ہے اور ہمارے ٹور پیکج میں جو ہے یہ جنگل دکھانا تھا یہ جنگل بھی نو نے ہمیں دکھایا اس کے بعد دوستو ہم نے جنگل کا سفر بیٹے بیٹے بس میں ہی گو جارا اور کافی خوبصورت جنگل دیکھ گیا آنکھوں میں آنند آ گیا آنکھوں کو آنند آ گیا اس کے بعد ہم پہنچے دوستو اوٹی اوٹی کے اس سفر میں بہت ہی زیادہ مجھا آیا اور کافی اوچائی پہ 8,675 فٹ کی اوچائی پہ اوٹی ہے بہت ہی شاندار اور اس کے بعد دوستو ہم نے یہاں پہ خریداری کری چوکلیٹ خریدی جو کی کافی شاندار تھی اس کے بعد دوستو ہم پہنچے بوٹنگ کرنے اوٹی میں سب سے پہلے ہم نے بوٹنگ کری دوستو بوٹنگ کا ہم نے مجھا لیا یہاں پہ جو ہے بھوندہ باندھی ہو رہی تھی بہت ہی زیادہ شاندار مجھا آ گیا دوستو ٹمپریچر بھی 60 دگری تھا یہاں کا اگرام تھنڈ چڑھ گئی تھی بہت ہی زیادہ کب تو پی سی تو دوستو ابھی ابھی ہم نے یہاں پہ لنچ کیا ہے اسی ہوتل پہ اور اب یہ جو داستہ دیکھ رہے ہیں یہ گیا ہے بوٹنگل گارڈن کی طرف جو کی تیسری پلیس ہے اوٹی بوٹنگل گارڈن میں دیکھ سکتے ہیں دوستو مین گیٹ ہے یہ اس کے بعد ہم اندر گئے یہاں پہ ہم نے انجوائی کیا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہر ایک طرح کا پیڑتا ہے یہاں پہ پیڑ پہ دیتے بہت ہی زیادہ شاندار تو دوستو دیکھا آپ نے اس ویڈیو میں کی میں بینگلور میں میسور میں اوٹی میں جہاں جا بوما میں نے آپ کو دیکھایا اور اب ہماری باپسی ہے اور اب آج چھٹا دن ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں ائرپورٹ پہ بس سے اور کافی کچھ دیکھنے کو ملا اور یہاں سے ہم پہنچے ائرپورٹ لیٹ وہاں پہ ہماری فلائٹ ہو گئی مس ہم نے ریشو ڈوگل کر آیا پھر پہنچے دللی دللی پہنچ کے ہم پہنچے اپنے گھر تو دوستو یہ تھی پوری ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو